دھوکہ دینے والا انسان گاٹے میں ہے دھوکہ دینے والا انسان براہ شیار بنتا ہے ترہ ترہ کی باتیں بنا کر جھوٹ بنا کر اگلے کو بے فکوف بنانے کی کوشش کرتا ہے یقین جانو وقتی طور پہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو حقیقت میں دھوکہ دینے والا گاٹے میں ہے مگر افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سارا سارا دن جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں دوسروں کی حق تلفیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں مقتصر زندگی ہے اس مقتصر زندگی میں ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے نہ کہ کوئی ہمیں برے الفاظ سے یاد کرے ہمیں بد دعا دے موشرتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا اہم کردار ہونا ضروری ہے جو کہ پوزیٹیو ہو اس کردار میں ہم دوسروں کی اصلاح کریں دوسروں کے کام آئیں رحم دلی سے پیش آئیں بزرگوں کی عزت کریں خواتین کی مدد کریں تمام چھوٹے بروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ہماری زندگی کا یہ منشور ہونا چاہیے کہ ہم صرف بہتری کے لیے کام کریں گے نہ کہ ہم کسی ایسے متنازہ کسی ایسے فتنے والے کام کا حصہ بان جائیں جس سے معاشرے میں بد امنی پیدا ہو ہم میں سے بہت سے لوگ سارا سارا دن فضول کاموں میں اپنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں اسی طرح ایک سنسلہ چلتا رہتا ہے لمبے عرصے تک کال کو کوئی ایسا مسئلہ آن پڑتا ہے پیسوں کی ضرورت پر جاتی ہے تو وہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے ہم کہاں سے پیسے لائیں ہم کس طرح اپنے اس مسئلے کو حل کریں یقین کرو جو ٹائم انہوں نے اپنا برباد کیا ہوتا ہے اپنا فضول کاموں پر ٹائم لگایا ہوتا ہے کاش وہ اس وقت نہ لگاتے تو آج ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنا ایک ایک پل جو ہمارے پاس ہے اس کو صحیح کاموں میں صرف کریں نہ کہ ہم اپنے ٹائم کی قدر نہ کریں یہ بہتر نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین